میں یہی پیغام دوں گا کہ پچھلے آپ نے جس طرح سوال کیا کہ بہتر سال سے ماضی کی حکومتوں نے کچھ خاص نہیں کیا مائنورٹیز کے حوالے سے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے سوشل میڈیا آ رہی ہے جیسے چیزیں بڑھتی جن جیسے ہمارے ملک میں ایڈیوکیشن ریشو بڑھ رہی ہے اسی طرح جو یہاں پہ رہتے ہیں مختلف مذہب کے لوگ انہی کے لیے جو محبت ہے عوام کی جانب سے بلکہ حکومت کی جانب سے جو ہے یقینا یہ قابل تعریف ہے اور آج جس طرح آپ نے بات کی رہداری کی حوالے سے تو کرتارپور صاحب کی میں بات کروں یعنی اس کے ساتھ ساتھ میں جنرل قمر زیوید باجوا صاحب کو بھی جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یقینا یہ جو میل ملاب ہے حکومت کا اس طرف سے انہوں نے جو ایک پیغام پوری سکھ قوم کو دیا پوری سکھوں کو دیا کہ رہداری کھولی گئی وہاں سے جو لوگ دوربینوں کی ذریعہ دیکھتے تھے جن کی خواہش تھی کہ وہ اس کی زیارت کریں لیکن وہ جو ہے کچھ ویزے کی اور کچھ ایسی چیزوں کی پابندیوں کی بنا پر وہ یہاں پہ نہیں آسکتے تھے آج یقینا ایک خوشی کی بات ہے کہ وہاں سے لوگ آئیں گے یہاں پہ یادرہ کریں گے اس مٹی پہ متھا ٹھیکیں گے جس دھرتی پہ بابا گناہ جی نے اپنے اٹھارہ سال زندگی گوز آ رہے تو یقینا یہ ایک سب کی خواہش تھی اور آج جو دلی خواہش حکومت پاکستان نے پوری کی اور آج ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے پچھلے تین چار دن پہلے بھی سنگ بنیاد رکھی گئی بابا گناہ یونورسٹی کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا اقدام دوسرا ہے یعنی آج ایک اور آپ نے بھی دیکھا ہو گئے کہ پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے سٹیڈ بینک کی جانب سے جو ہے بابا گناہ جی کے نام پہ سکہ جاری کیا گیا ہے ان کے پرکاش پربتیارہ جو ہے ان کا جنم دن جو ہے پانچ سو پچاسوہ جنم دن اسی کی یاد میں جو ہے ایک سکہ جاری کی یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے بہت بڑا اقدام ہے حکومت پاکستان کی جانب سے اس سے نہ صرف دنیا میں بسنے والے سکھ جو ہیں وہ ان کے دل تو ویسے بھی پاکستان نے جیتا کیونکہ یہ دھرتی عمال لے بڑے متبرک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے جو ہے جس طرح اس قسم کے اقدام اٹھا ہے اس سے پورے سکھ برادری جو ہے بڑی خوش ہے اور کافی یقین مانے جو جذبات ہیں ان کے یا میرے اپنے بینگا سکھ میرے جتنے جذبات ہیں ان بیان الفاظوں میں جو ہے میرے پاس اس کے لیے لفظ نہیں ہے